اس کے بعد ہے انرجی کے بارے میں پڑھنا انرجی کی ڈیفینیشن کرنی اور اس کی ٹائپس کرنی انرجی کیا ہوتی ہے بھی میں نے آپ کو بولا تھا کہ ہم نے پاور چیپٹر کا نیم میں ورک اور انرجی ورک کے بارے میں پڑھ چکے ہیں انرجی کے طرف آنے سے پہلے ہم نے پاور کو دیکھ لیا اب انرجی کیا چیز ہوتی ہے انرجی ہوتی ہے ایک صلاحیت کسی انسان کی کام کرنے کی پاور کیا تھی کہ ریٹ آف ڈوئنگ ورک کے کوئی کتنے وقت میں کتنا کام کرتا ہے اور وہ اس وقت میں اس کی ابیلٹی کیا ہے طاقت کیا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے انرجی ابیلٹی جو کام کرنے کی ہوتی ہے وہ انرجی ہوتی ہے جو ریٹ ہوتا ہے کام کا وہ پاور ہوتی ہے تو دونوں کی ڈیفینیشن کو مکس اپ نہیں کرنا جو انرجی کا یونٹ ہے پاور کا یونٹ ہے وہ ہے جاول پر سیکنڈ ورک کا یونٹ ہے جاول انرجی کا بھی یونٹ جاول ہے انرجی کی ڈیفینیشن the ability to do work is called energy the unit of energy is جاول یہاں پہ نہیں لکھا ہوا آپ نے لکھنا ہے energy کی types کتنی energy کی two types ہیں kinetic energy potential energy kinetic energy کیا ہوتی ہے جو position سے related ہوتی ہے کہ energy possessed by a body due to its motion جو motion کی وجہ سے آتی ہے energy وہ kinetic energy اور اس کا فارمولہ ہے kinetic energy is equal to half potential energy ہوتی ہے جو body کی position سے کی وجہ سے ہوتی ہے energy energy possessed by a body due to its position is called potential energy اس کا فارمولہ ہے potential energy is equal to mg8 gravitational potential energy یہ آگے potential energy کی types میں آتا ہے کہ gravitational potential energy کیا ہوتی ہے elastic potential energy کیا ہوتی ہے electric potential energy کیا ہوتی ہے یہ آپ کو short questions میں بھی پوچھ سکتے ہیں gravitation potential energy کیا ہوتی ہے potential energy due to gravitational field gravitational field کی وجہ سے جو potential energy آتی ہے وہ آپ کے پاس gravitation potential energy ہوتی ہے مطلب کسی hide کے اوپر جو energy ہوتی ہے highest point کے اوپر کسی tower کے اوپر کوئی آدمی خڑا ہوئے تو اس کے اوپر کونسی energy لگڑی ہوتی ہے اس کے اوپر gravitation potential energy لگڑی ہوتی ہے کیونکہ اسے وہ earth کی gravitation field کے اندر خڑا ہوئے elastic potential energy کیا ہوتی ہے جو اندر stress strings کے اندر ہوتی ہے یا rubber balls کے اندر ہوتی ہے rubber سے related جو elastic والی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر جو energy ہوتی ہے وہ elastic potential energy ہوتی ہے the energy stored in compressed اور stretch string is called elastic potential energy it is half k x care string بھی کہہ سکتے ہو آپ کو pressed اور stretch اور یہاں پہ rubber کی بھی بات کر سکتے ہو rubber bands جو ہوتے ہیں ان کے اندر elastic potential energy ہوتی ہے کسی hide کے اوپر gravitational potential energy ہوتی ہے اس کے بعد ہے straight and explain work energy principle work energy principle کو straight بھی کرنا ہے اور explain بھی کرنا ہے statement کیا ہے straight کا مطلب ہے اس کی statement لکھنی ہے work on a body is equal to the change in kinetic energy ہے ہم نے proof کرنا ہے آپ کو paper میں question آ سکتا ہے straight and explain work energy principle یا وہ کہہ سکتے ہیں کہ proof that work done is equal to change in kinetic energy تو اس کے لئے ہم نے derivation کیا کرنا ہے کہ ہم consider کرتے ہیں ایک بورڈی ہے جس کا mass m velocity v i کے ساتھ move کر رہی ہے کوئی distance cover کرے گی اور اس کا time وہ کوئی distance cover کرے گی time take کرے گی اور اس کے بعد اس کی velocity کیا بن جائے گی vf final velocity mass اس کا change نہیں ہوگا ہم distance دیسٹنس کب cover کرے گی یا displacement اس میں کب آئے گا وہ کب displacement cover کرے گی جب ہم force لگاتے ہیں ہم نے کوئی بورڈی ہے جس کا mass m velocity v i کے ساتھ اسے move کروایا اس نے distance d cover کیا اور کچھ time کے بعد تو اسے ہم نے روک دیا force ختم کر دی تو اس ریس پہ آگئی اس کا مطلب یا رک گئی یا وہ جا رہی ہے تو اس کی instant کے اوپر اس کا mass m اور اس کی velocity final کیا ہے vf second equation of motion میں ہم نے پڑھ رہا ہے third equation of motion ہے آپ کی وہ کیا ہے according to equation of motion یا آپ میں آپ نے mention کرنا ہے according to third equation of motion 2as is equal to vf square minus v i square ہم نے s کی جگہ یہاں پہ کیا ہے s بھی distance ہوتا ہے ہم نے یہاں پہ s کی جگہ کیا لگا دیا d لگا دیا 2ad is equal to vf square minus v i square d آپ نے ادھر ہی رہنے دینا 2a دوسری سائر پہ جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو کیا آ جائے گا vf square minus v i square over 2 یہ equation number 2 ہو جائے گی اب ہمیں پتہ according to newtons second life motion newtons second life motion گیا تھا یہ life motion اور equations of motion دونوں لیدہ چیزیں equations تین ہیں وہ آپ نے separate کرنی ہوتا ہے m تو ہم m a equation one میں force کی value put کر دیں گے جو کہ w is equal to f to d f کی جگہ value آ جائے گی w کی جگہ value f کی جگہ value آ جائے گی m a کی اور d کی جگہ جو آپ نے according to third equation of motion d کی value نہیں کال two آپ ہم نے دو motion لی ہے وہاں سے force کی value نہیں کال دی اور force کی value بھی ہے distance کی value بھی ہے equation one میں work done is equal to f d d d d d d d a کو اندر جا کے a cancel ہو جائے گا a 2 a m a a 2 a a a cancels ہو جائیں a a a m v f square minus v i square over two m کو اندر multiply کریں گے تو کیا ہو جائے گا m v f square half m v square minus half m v i square آپ half کو اندر multiply بھی کر سکتے ہو آپ باہر بھی رہنے دے سکتے ہو کہ باہر ہم آپ کو ملے لیتے ہیں اور m v square minus v i square دیں گے پھر آپ کو اندر multiply کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس half m v square minus half m v i square v v v kinetic energy کی فارمولا تھی کھل ہوتی half m v square و kis kyanetic energy v f square v i square m v f square final velocity to v i square initial velocity to v v velocity change in kinetic energy work done and what changed kinetic energy proved to this and this statement is what we have work energy principle is work and energy we define and prove that work done equal to change in kinetic energy if a spring is compressed the work done only it is equal to the increases in work done is equal to increases in its potential energy work done جب compress کرتے spring کو جو work done ہوتا ہے اس کا potential energy میں آجائے گا جب کوئی ہائٹ کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اوپر جو work آئے گا وہ change in gravitational potential energy آجائے گا ٹھیک ہے یہاں میں ہمیں karnetic energy prove کیا جب آپ بات کرو گے سٹرنگ کی تو وہاں پہ elastic potential energy آجائے جب ہائٹ کی بات کرو گے تو وہاں پہ ہمارے پاس gravitational energy آجائے گی یہ آپ کا topic تھا اسے اپنے register پہ note down کر لی جی گا day day lecture number mention کر کے اپنے سارا homework complete کرنے چھوٹیوں کے بعد انشاءاللہ آپ homework check کھوگا موسیقی